چکوال کی سرزمی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جنابِ عبدالوحاب کی خدمت میں التماث ہے وہ تشریف لائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی گلے ہر نراز بیٹھے ہو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے اس خوبصورت علاقہ پدری کے اندر دوسری مارا بار اللہ رب العزت نے حاضری کشار بخشا میں شکر گزار ہوں میرے بہتی عزیز میرے بھائی نعیم صاحب کا اور میں دعا گو ہوں اپنے بھائی اکیل صاحب کا کہ ان پر جو بیماری آئی ہے اللہ رب العزت جل سے جل آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجئے ان کے لئے کہ ان کو اس بیماری سے نجات دلائے ٹیم مقتصر ہے بغیر کسی تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں شکر گزار ہوں اپنے ساؤنڈ والے بھائی کا بھی اللہ رب العزت ان کی جان میں ان کے مال میں کروبار میں مزید برکتیں اطاع فرمائے بڑے بڑے ساؤنڈ پہ پڑا ہے لیکن یقین مانیے دل کو لگ گیا یہ ساؤنڈ کہہ دے سبحان اللہ دوسرا میک کسی کی زبان خموش نہ رہے کلام کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جب تیری شان کریمی کہہ دے سبحان اللہ مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی ہی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے تو زندگی ہی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے اور ناتے سنتے ہیں ناتے سنتے ہیں تو دل کو سرور ملتا ہے ناتے سنتے ہیں تو دل کو سرور ملتا ہے سرور ملتا ہے آنکھوں کو نور ملتا ہے سرور ملتا ہے آنکھوں کو نور ملتا ہے بہت ہی خوبصورت کلام کے چند دشار شاہر لکھتے ہیں شاہر لکھتے ہیں سونے ربا ایسا کرم کما میں اللہ اللہ کر دارا جدو تک میرے ہاں جدو تک میرے ہاں جدو تک میرے descendedم میں اللہ اللہ کردہ رواں سونے ربا ربا سونے ربا ربا سونے ربا ایسا کرم کما میں اللہ اللہ کردہ رواں اور کن فایا کون والی تیریاں ادھاں گل کہا تو سبحان اللہ کن فایا کون والی تیریاں ادھاں گل زر زر یوت مولا تیریاں نگاں گل کن فایا کون والی تیریاں ادھاں گل کن فایا کون والی تیریاں ادھاں گل زر زر یوت مولا تیریاں نگاں گل اور میرے مرزندی ہاں میرے درداندی اللہ میرے مرزندی کر دے دوا میرے مرزاندی ہاں میرے درداندی اللہ میرے مرزاندی کر دے دوا میں اللہ اللہ کر داراواں سونے ربا ربا سونے ربا ربا سونے ربا ایسا کرم کما میں اللہ اللہ کر داراواں جدو تک میرے کسی کی زبا خموش نہ رہے مل کر پڑھنے میں اللہ اللہ کر داراواں سونے ربا ربا سونے ربا ایسا کرم کما میں اللہ اللہ کر داراواں جدو تک میرے ہاں جدو تک میرے ہاں جدو تک میرے مولا جدو تک میرے ساما وچی صحا میں اللہ اللہ کر دارماء اللہ کا ذکر سن کر جس کے دل کو تسلیمی لئے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہا دے سبحان اللہ ناتیہ کلام کے چند اشار مجھے دو تین کلام کا حکم ہے وہ بھی پڑھوں گا شاید لکھتے ہیں کہ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے پتھر سے کل ماں پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے پتھر سے کل ماں پڑھوانا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے اور پہلے توڑا پھر سے جھوڑا چاند کو میرے آنکہ نے پہلے توڑا پھر سے جھوڑا چاند کو میرے آنکہ نے پہلے توڑا پھر سے جھوڑا چاند کو میرے آنکہ نے اس طریعہ سے چاند ہلانا مشکل کیا ناممکن ہے اس طریعہ سے چاند ہلانا مشکل کیا ناممکن ہے اور خون شہیدے کربل ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے خون شہیدے کربل ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے خون شہیدے کربل ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے ان کے لہو کا کرد چکانا موشکل کیا ناممکن ہے ان کے لہو کا کرد چکانا موشکل کیا ناممکن ہے سچ ہے ایسا موشکل کیا ناممکن ہے 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 بس نظر بھی وہی ہی مجھے دور سے پکارے اسی ہی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اسی کی مہتھی کا ایک جگنوں وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اسی کی مہتھی کا ایک جگنوں وہ میرے الڈر کی روحشنی ہے وہ میرے الڈر کی روحشنی ہے میرا ہتھو سب کچھ میرا نبی ہے میرا ہتھو سب کچھ میرا نبی ہے میرا ہتھو سب کچھ میرا نبی ہے سیاہ گیاں مجھے میں جلے ہیں اسی کے چراغ مجھے میں میرا ہتھو سب کچھ میرا نبی ہے 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 ہو سکتا ہے جس کا نہیں ہو سکتا دراہتو کو اٹھا کر کہ نہیں ہو سکتا بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشار شیل لکھتے ہیں در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جس در سے کی نارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جس در سے کی نارا ہو نہیں سکتا اور نظارہ میری آنکھوں نے کیا ہے صحبِ گمبد کا نظارہ میری آنکھوں نے کیا ہے صحبِ گمبد کا ابھی سے بڑھ کے کوئی بھی نظارہ ہو نہیں سکتا ابھی سے بڑھ کے کوئی بھی نظارہ ہو نہیں سکتا اور حضرات بہت ہی قیمتی شیئر دینے لگا ہوں ہر بندہ اپنے گھر میں باہر زندگی میں بیماری کے حالت میں پریشان ہے کسی کو مال کی پریشانی ہے کسی کے اولاد بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے لیکن یہاں پر شاعر ایک دلاسے کا شیئر دیتا ہے اگر آپ کو بھی دلاسہ ملے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہا دیجئے گا سبحان اللہ رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا نبی کا نام نیواب نبی کا نام نیواب سہارا ہو نہیں سکتا نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا اور عقیدہ ہے میرا اور یہ میرا ایمان کامل ہے عقیدہ ہے میرا اور یہ میرا ایمان کامل ہے جسے نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا جسے نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جسے در سے گزارا ہو نہیں سکتا درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا میری حاضری کا آخری کلام باوہ جی نے ایک فرمیش کی ہے انشاءاللہ میرے محترم بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز رکھتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے ٹائم مقتصر ہے میری حاضری کا جو ٹائم تھا بس آخری کلام پڑھ کے آپ حاضرات سے اجازت چاہوں گا شیل لکھتے ہیں ہر کوئی تیرے خیالوں میں نگاں رہتا ہے ہر کوئی تیرے خیالوں میں نگاں رہتا ہے فلسفہ اپنی جگہ ہے تو کہاں رہتا ہے ہر کوئی تیرے خیالوں میں نگاں رہتا ہے فلسفہ اپنی جگہ ہے تو کہاں رہتا ہے اور جو بسا لیتے ہیں اللہ حق و دل میں اپنے جو بسا لیتے ہیں اللہ حق و دل میں اپنے اُن کی دل میں تو بغاروں کا سما رہتا ہے اُن کی دل میں تو بغاروں کا سما رہتا ہے اور تُو گھے محبود تیری کیوں نہ عبادت میں کروں تُو گھے محبود تیری کیوں نہ عبادت میں کروں اُن کی دل میں تو بغاروں کا سما رہتا ہے اکترانہ میں یہ بس برد زباں رہتا ہے اکترانہ میں یہ بس برد زباں رہتا ہے اور تُو میرے دل میں بھی ہے اور میری دھڑکن میں تُو میرے دل میں بھی ہے اور میری دھڑکن میں یہ تیری خوشیبوں سے ہی قربت کا گمہ رہتا ہے اور ہے ازل تجھ سے عبد تجھ سے سبھی ہی کچھ تجھ سے ہے ازل تجھ سے عبد تجھ سے سبھی ہی کچھ تجھ سے ہے ازل تجھ سے عبد تجھ سے سبھی ہی کچھ تجھ سے تیری حکمت سے یہ کار جہاں رہتا ہے 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 اور دل میرا کہہتا ہے لیاقت یہ میں کہوں ہوں ہر ایک سے دل میرا کہہتا ہے لیاقت یہ کہوں ہر ایک سے تم جسے ڈھونڈتے ہو دل میں یہاں رہتا ہے تم جسے ڈھونڈتے ہو دل میں یہاں رہتا ہے تم جسے ڈھونڈتے ہو دل میں یہاں رہتا ہے ہر کو ہی تیرے خیالوں میں یہاں رہتا ہے فلسفہ اپنی جگہ ہے تو کہاں رہتا ہے اسلام علیکم